مارننگ اور ایوننگ وارک کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ پارک میں بیٹھ کے کپال بھاتی کر رہے ہیں کپال بھاتی ایک بہت ہی پاپلر فریکٹس ہے یہ ایک والنٹری ابڈامنل بریدنگ ہے مطلب کہ آپ اپنے پیٹ کے مسکولر پاور کو یوز کرتے ہیں کپال بھاتی کرنے کے لیے کیونکہ یہ والنٹری ابڈامنل بریدنگ ہے یہ بہت ہی کلیر ہے کہ آپ کا صرف پیٹ انبال ہونا چاہے اور آپ کی چھاتی انبال نہیں ہونی چاہے کتنی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب کپال بھاتی کر رہے ہیں تو پیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے چھاتی میں بھی کافی مووگمنٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کافی حد تک کمر درد ہونے لگتا ہے انفاکٹ کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں تو کافی لمبا کپال بھاتی کرتا ہوں ہجار جا سٹروکز کرتا ہوں ایک گھنٹے تک کرتا ہوں لیکن کمر میں بہت درد ہوتا ہے اس کا ایک ریزن ہے اپنے سپائن کو یعنی کی ریر کی ہڈی کو صحیح پوزیشن میں نہ رکھنا تو دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے ریر کی ہڈی کو کیسے صحیح طریقے سے رکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی پوزیشن میں بیٹھ جائیں گے جس میں بھی آپ کامٹوٹیبل ہیں بیٹھنے کے بعد آپ کی جو جو ہپس یعنی کی آپ کی جو کولے کی ہڈیاں ہیں ان کو نیچے زمین پر دبائیں گے اور دباتے ہوئے پورے ریر کی ہڈی کو اوپر کی طرح لے جائیں گے جس سے کہ آپ کا سپائن نیوٹرل پوزیشن میں آ جاتا ہے اس کے بعد سانس لیں گے اور سانس لینے کے بعد آپ اپنے چھاتے کو اوپر کی طرح پھولائیں گے چونڈا کریں گے اور اس کو ہولد کریں گے جس سے کہ آپ اپنی چھاتے کو رکھ کرسکیں اور چھاتے کے نیچے کی وہاں کو رکھ کرسکیں ایک بار یہ رکھ ہو جائے اس کے بعد اس کو ویسا ہی رکھ کر کر رکھنا ہے اس کو لوگ کرتے ہی آپ کا جو پیٹ کا ایریا وہ بہت ہی سوفٹ ہو جائے گا اور پھر سٹروکس بہت ہی آرام سے ہو پائے گا کوشش کیجئے اپنا فیڈباک دیجئے کمر درد وغیرہ میں ایمپرویمنٹ آیا کی نہیں تب تک کیلئے نماز پہ